اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ جاتا ہے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نیا پروگرام لے کر جہاں پہ ساری دنیا میں ایک دعویٰ کیا جاتا ہے تعلیم پہ اور ہر ملک میں ہر صوبوں میں بڑے بڑے ادارے ہیں جو لاکھوں ڈالر تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں ہم آج ایک ایسا سکول لے کر آئے ہیں جو وہ اسکول کسی سرکاری بینڈنگ میں نہیں بنا ہوا نہ ہی کسی انجوز کی بینڈنگ میں بنا ہوا ہے وہ اسکول ایک گھر میں بنا ہوا ہے جو صوبہ کو تو اسکول ہوتا ہے لیکن اسکول ٹائم خاتم ہو جانے کے بعد پھر سے گھر بن جاتا ہے ایسا ہی اسکول بلاول بھٹو کے زلا نواب شاہ کے قریبی شہر سکرند کے ساتھ ہی ایک گوٹ علی بخش چوہان گوٹ علی بخش چوہان میں قائم ہے اور اس اسکول کو چلا رہی ہے ایک خاتون فاطمہ لکمان چوہان اور اس کا شوہر جو پیشے سے ایک درزی ہے لکمان چوہان اسکول کا نام ہے فاطمہ لکمان چوہان فری پبلک اسکول اس اسکول کو کبھی بھی گورنمنٹ نے توجہ نہیں دی نہ ہی انجوز والوں نے توجہ دی یہ اسکول اپنی مدد آپ چلتا ہے اور جو لوگ اس تعلیم کے شعبے کو مانتے ہیں وہی کبھی کبھی کوئی مدد کرتے ہیں نہیں تو اپنی مدد آپ یہ اسکول چل رہا ہے جو لاکھوں ڈولر تعلیم پہ کھرچ ہوتے ہیں وہ لوگ اس اسکول کو نہیں دیکھ رہے ہیں اس اسکول میں ایک سو تین بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں یہ اسکول بچیوں کے لیے ہے تو ہم ابھی آپ لوگوں کو اس اسکول کا وزر کرواتے ہیں محترمہ فاطمہ چوہان اور جناب لکمان چوہان نے اپیل کی ہے کہ ہماری مدد کی جائے ہمیں فنڈنگ دیا جائے ہمیں فنڈ دیا جائے کہ اسکول کو ہم آگے بڑھا سکیں چلا سکیں سب سے پہلے آپ اسکول کا وزر کریں میرا نام فاطمہ لکمان چوہان ہے یہ میرا اسکول ہے جہاں سو سے زیادہ بچیاں پڑھتی ہیں میری خواہش ہے کہ یہ سارے پڑھ جائیں کہتے ہیں کہ ایک بچی پڑھی تو پورا گھر پڑھا اسلام علیکم ناظرین میں لکمان چوہان یہ ہے میرا فری سکول فاطمہ لکمان پبلک فری سکول یہاں کسی بچے سے کوئی فیس نہیں لی جاتی یہ میرا اسکول ہے اپنا تو نہیں کہہ سکتا آپ دوستو آپ ہمدر دوستوں کے تاون سے یہ چلتا ہے اس سکول میں گورنمنٹ انجوز کسی کا بھی ہاتھ نہیں ہے جو آپ جیسے دوست اس میں حصہ ڈالتے ہیں اسی میں سے یہ سکول چلتا ہے سنگر آنڈا اسکول چلتا ہے سکرن سے وابستہ فاطمہ لکمان چوہان اپنا اسکول چلا رہی ہے اور اس کا شوہر لکمان چوہان یہ دونوں ہی ایک گھریب غیرانے سے وابستہ ہیں اور محنت مزدوری کرتے ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ بچیوں کے لیے یہاں کوئی آس پاس بھی اسکول نہیں تھا اسی لیے اس کی بیوی ایک پڑھی لکھی ہے تو اس نے یہ اسکول بنانے کا سوچا اور وہ اس نے اسکول بنایا اور اس کے شوہر ایک درزی ہے جو کپڑے سینے کا کام کرتا ہے اور اس نے اپنی بیوی کی بھرپور مدد کی اور اپنے ہی گھر میں اپنے ہی گھر میں ایک اسکول بنایا دیا جو صبح تو اسکول ہوتا ہے اسکول ختم ہونے کے بعد وہ اس کی پینچیں ایک طرف کر کے چار پائیاں لگا کر گھر بنایا جاتا ہے فاطمہ لکمان ایک سو تین بچیوں کو اکیلے ہی سر پڑھواتی ہیں فیس بھی نہیں لیتے اور مقت میں پڑھا رہے ہیں ہمیں بہت شوہر شکول پڑھنے کا میں پڑھ کے ٹیچر بننا چاہتوں جیسے میری ٹیچر گاؤں کی لڑکیوں کو پڑھا رہی ہے میں بھی ایسے بنوں گی پی آتی ہے دعا بن کرتا مننا میری زندگی شمہ کی صورت ہے اے خدایا میری والٹو بگل وائشو ہی کبابہ دپی جتا والٹو بگل وائشو ہی کبابہ دپی جتا فارس ماتھ سونو نبیہ سانجو پیارو نبیہ سانجو آئیو نا ایڑو نیارو نبیہ سانجو حقیقت میں یہ میاں بیوی بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ کتاب پنسل اور ضرور رویات بھی پوری کرتے ہیں اور یہاں تک بچوں کو کپڑے پہنانا بات کرنے کا سلی کا صفائی کا سلی کا سارا کچھ سکھایا جاتا ہے اسی سکول میں ایک چھوٹے سے کسپے میں رہتنے والی فاطمہ چوخان کا کام کسی بھی حد تک ملالہ زئی سے کم نہیں ہے پر یہ ایک غریب گھرانے سے ہے جو اپنے ہی بلبوتے پہ بچیوں کو پڑھا رہی ہے نہ گورنمنٹ کی ہیلپ ہے نہ انجوز والے توجہ دے رہے ہیں یہ ایسے سکول سندھ میں بہت پائے جاتے ہیں یہ ایک ہی امید اب آپ لوگوں میں لگائے ہوئے ہیں کہ ہماری ہیلپ کی جائے ہماری مدد کی جائے ہمیں فند دیا جائے وہ کسی حالت میں بھی اس اسکول کو چھوڑنا نہیں چاہتی ہماری سندھ کی ملالہ فاطمہ لکمان چوخان گورنمنٹ کے عالی عدد داروں کو اپیل کرتی ہے کہ اس کو اسکول کے لیے کچھ کیا جائے اسے ایک عدد اسکول بلڈنگ بنا کر دی جائے اور اس کے تنخواہ منقرر کی جائے جیسے کہ یہ اپنی زندگی کچھ اچھے طریقے سے گزار سکے فاطمہ لکمان کا کہنا ہے کہ اس کی ایک خواہش ہے کہ ہر بچی کو جن کو وہ پڑھا رہی ہے ہائی اسکول تک پہنچائے اور ہر بچی کا حق ہے پڑھنے کے لیے گاؤں کے آس پاس جو بھی لوگ ہیں جو اپنی بچیوں کو نہیں پڑھواتے براہ مہربانی وہ اس کے اسکول میں چھوڑیں وہ انہی بچیوں کو اپنے ہی خرچے پر اپنے ہی بل بوتے پر پڑھوانا چاہتی ہے ہائی اسکول میں پڑھاتے ہیں السلام علیکم میرا فاطمہ لکمان چوہان ہے یہ میرا سکول ہے جو میں اور میرا ہسپینٹ چلاتے ہیں میں گھر میں پڑھاتی ہوں جو کتاب اگرہ کے ارنج کرتا ہے میرا ہسپینٹ لکمان چوہان کرتا ہے یہاں سو سے زیادہ لڑکیاں پڑھتی ہیں میرے خواہش ہے کہ سارے پڑھ جائیں اور لنکی پڑھی سے پورا گھر پڑھا اسی جلدیس کے ساتھ میں نے یہ اسکول کھولا تھا حمدللہ بھی پڑھ رہی ہیں میرے خواہش ہے کہ اگر کوئی بھائی ہیلپ کرے یا حکومت میرے سے تعاون کرے تو میں اسے میڈل اسکول تک بنا لوں ایک بار پھر آپ لوگوں سے گشارس کی جاتی ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل وی او سی ٹی وی کو سبکرائز کریں لائک کریں اور کومنٹ کر کے ہمیں بتائیں ہمارے پروگرام کے بارے میں اور ہم سب لوگوں سے بھائیوں سے ناظرینی سے اپیل کرتے ہیں کوئی جتنا ہو سکے جتنا اس اسکول کو چندہ دیں فنڈنگ دیں اور اس اسکول کی ہیلپ کریں اور جس بھائی کو جزائے خیر سے اس اسکول کی مدد کرنی ہے تو اس کے لئے ہم نے لکمہ چوہان کا وارس اپ نمبر دیا ہوا ہے اور بھائی سے رابطہ کریں اور ان کو فنڈ دیں جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ